اشتركوا في القناة سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و سنا عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے لائق اور زبا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اپنی بے شمار انگین نعمتوں سے احسانات سے نوازشوں سے انعامات سے ہم کو سرفراز فرمایا ہم کو اپنے آخری نبی جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہونے کا شرخ بخشا ہماری ہدایت کے لئے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی اور ہم کو اپنے واہی اس کی بہت بڑی نوازش بلکہ اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے یہ اسلام جو بندے کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اس کو ہر طرح کی گندگیوں سے خباستوں سے برائیوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اسلام انسانیت کی تدخیر اور اس کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے اسلام انسان کے عقیدے کو بھی شرک کی گندگی سے پاک کرتا ہے اس کے ایمان کو کفر کی گندگی سے پاک کرتا ہے اس کی عبادتوں کو پاک کرتا ہے اس کی سماج کو پاک کرتا ہے اس کی سیاست کو پاک کرتا ہے اس کی تجارت کو خیانت اور بدہدیوں سے پاک کرتا ہے اسلام سراپا پاکیزگی کا نام ہے اللہ رب العالمین نے اس لئے ایک ایمان والے بندے کے لئے جو کچھ بھی حلال کیا ہے وہ اصلا پاک چیزیں ہیں اور جو کچھ بھی خبیص اور ناپاک چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے وہ انسان کے لئے حرام کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں ویحرم علیکم الخبائس اور گندی چیزیں تمہارے پر حرام کرتے ہیں تو اللہ نے جو کچھ بھی حلال کیا ہے وہ پاک ہے اور جو کچھ بھی حرام کیا ہے وہ ناپاک ہے دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ناپاک ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ہے آج کے مختصر سے وقت میں مجھ کو نشاہ کی نقصانات اور اس کی حرمت اور اس سے نجات ان تین چیزوں کے مطالق آپ کے سامنے بات رکھنی ہے پہلی بات یہ کہ نشے کی نقصانات کیا ہے دوسرے یہ کہ اس کی حرمت کیا ہے اور تیسرا یہ کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیسے کیسے آپ اس سے نجات پاسکتے ہیں نجات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر آپ نشے کے عادی نہیں ہیں تو کیسے آپ نے آپ کو بچا کر کے آپ رکھیں کہ نشے کی عادت آپ کو نہ لگے اور اگر لگ چکی ہے تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس عادت سے باہر لے کر کے آ سکتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نشہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ہر انسان اس کے خلاف بولتا ہے تماکو نشے کی بہت ساری قسمیں ہمارے سماج میں عام ہیں ایک نشے کی قسم جو تماکو کے استعمال کی مختلف طریقے ہیں خواہ وہ سگریٹ کے ذریعے سے ہو یا پان کے ذریعے سے ہو یہ نشے کی قسمیں عام طرح پر جب ہم نشے پر بات کرتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں نشے سے مراد یا تو شراب پینا ہوتا ہے یا تو ہمارے یہاں پر درگز کی جو الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں آدمی ان کو نشے میں سامل سمجھتا ہے لیکن وہ عام طرح پر تماکو اور اس کے استعمال کی جو مختلف طریقے ہیں سگریٹ کے ذریعے سے یا پان کی ذریعے سے یا گھٹکوں کے ذریعے سے عام طرح پر آدمی سمجھتا ہے کہ نشے کی تعریف میں ہی چیزیں شامل نہیں حالانکہ نشے کی بنیاد ابتداء نشے کی تماکو سے ہوتی آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ ملیں گے اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جنہوں نے سب سے پہلا قدم نشے کی دنیا میں سگریٹ یا تماکو کے ذریعے سے رکھا یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے نشے کی اس سے گزر کے پھر آدمی اگلے مرحلوں تک کے پہنچتا ہے پھر دوسری کیسی مماری آم پر نشے کی عام طرح پر شراب پینا ہے شراب کی الگ الگ قسمیں ہیں جن پر بعض مرتبہ شراب کا اطلاف ہوتا ہے بعض مرتبہ شراب کو آدمی شراب نہیں بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ایسی بھی آئے گی جو شراب کو حلال کر لے گی اور اس کو وہ نام دے گی جو اس کے نام نہیں ہے بغیر اس کا نام دیئے ہوئے اس کو حلال کر لے گی اور تیسری جو نشے کی سب سے خطرنا قسم ہے وہ ڈرگز کی الگ الگ قسمیں ہیں اور ہمارے سماج میں عام طور پر اس کے خلاف بہت کچھ اویرنس پھیلانے کا کام ہو رہا ہے تو جب ہم نشے پر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نشے کے خلاف وہ لوگ بھی بولتے ہیں جو خود دنیا میں نشہ پھیلانے کی ذمہ دار ہیں وہ ساری کمپنیاں جو نشے کے پروڈکٹ بناتی ہیں وہ بھی نشے کی خلاف بولتی ہیں وہ جب گھڑکا بھی بناتی ہیں تو اوپر لکھ دیتی ہے کہ تماکو کاؤزز کینسر یہ جو توبیکو ہے یہ کینسر کا سبب بنتا ہے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں بھی سگریٹ کے خلاف بولتی ہیں وہ پہلے سے گوارننگ لگا دیتی ہیں کہ یہ آپ کے پھیپڑے خراب کرنے کے لئے کافی ہے سگریٹ میں پایا جانے والا ڈار تو نشے کی خلاف تو ہر کوئی بولتا ہے ایک کافر بھی بولتا ہے ایک مسلمان بھی بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی تنظیمیں کمپین چلاتی ہیں الگ الگ علاقوں میں اور نشے کی خلاف آویرنس پھیلانا اس سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں لیکن ایک کافر کے نشے کی خلاف بولنے میں اور ایک مسلمان کے نشے کی خلاف بولنے میں بہت بڑا فرق ہے آج کی میری جو تقریر ہے وہ کوئی خطابت نہیں ہے اس لئے آپ کوئی جوشی خطابت کی امید مت رکھیں مجھ سے ایک طرح سے گفتگو ہے کچھ باتیں میرے ذہن میں دماغ میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کوئی بہت جوشی تقریر کی امید مت رکھیں کہہ میں یہ رہا ہوں اس نقطے کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ یہی سب سے بڑی بنیاد ہے نشہ چھڑانے کے لئے بہت سارے کافر لوگ ہیں کافر تنظیمیں ہیں نشے کی خلاف کمپین چلاتی ہیں پروگرام رکھتی ہیں لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے نشے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ کمپنیاں جو خود نشے کا کاروبار کرتی ہیں وہ بھی لوگوں کو نشے سے روک رہی ہیں میں بھی آپ کو نشے سے روکنے کیلئے یہاں پر آیا ہوں لیکن میرے اپروچ میں ایک مسلمان کے اپروچ میں اور ایک کافر کے اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جب کوئی کافر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کو نشے سے روکنا چاہے گا تو اس کے پاس اسباب کیا ہوں گے اس کے پاس سبب ہی ہوگا کہ بھائی آپ نشاں مت کریں کیونکہ نشے میں یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے یہ آپ کے سہد کو نقصان پہنچاتا ہے وہ آپ سنتے آتے ہیں لیکن میں ایک آلی ہونے کی حصیت سے ایک مسجد میں ایک دینی جلاس کے اندر جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور نشے کی خلاف کچھ بولنا چاہ رہا ہوں تو میرے اپروچ کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس سے روکنے والا ہے یہ نشہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے میرا جو اپروچ ہے کیونکہ جو کافر آدمی ہے جو اس کا آخرت پر قیامت پر اللہ پر رسول پر اس کی شریعت پر ایمان نہیں ہے وہ آپ کو نشے سے رکے گا تو وہ آپ کو دلیل دے گا کہ یہ آپ کے سہت کے لئے نقصاندہ ہے یہ آپ کے سماج کے لئے نقصاندہ ہے یہ آپ کے گھریلو زندگی کے لئے نقصاندہ ہے وہ اپروچ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ باتیں بھی میں رکھوں گا لیکن میرا جو مدعا ہے میرا جو اپروچ ہے نشے کی خلاف اس کا سب سے پہلا بیان یہ ہے کہ نشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پریز کرنا ہے ایک کافر آدمی جب آپ کے سامنے نشے کی خلاف بیان کرے گا تو وہ اس کے دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے رکھے گا کہ نشے میں یہ نقصان ہیں نشے میں یہ نقصان ہیں میں جب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو میں دنیاوی نقصان آگے نہیں رکھوں گا دنیاوی نقصان ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کا نقصان ہے آپ کے لئے یہ نشاہ اگر آپ کرتے ہیں اب تماکب کھانے پینے والے ہیں شراب پینے والے ہیں یا مختلف قسم کے ڈرگز کے عادی ہیں تو یہ دنیا میں جو نقصان پہنچائے گا وہ تو ہی ہے لیکن دنیا سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ممکن ہے کہ قبر میں اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے ممکن ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب بھگتنا پڑے ممکن ہے کہ جہانم میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے ہے نا بہت ساری ایمان والوں کو توہید والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا ان کی گناہوں کی وجہ سے یہ جو نشے کو آپ چھوٹی سی چیز سمجھ کر کے کھائے جا رہے ہیں تو آپ حرام کھا رہے ہیں تو حرام کھانے کا گناہ آپ کو قبر میں بھی مل سکتا ہے اس کا عذاب ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب آپ اٹھائے جائے تو وہاں پر آپ کو حرام کھانے کا گناہ ملے یا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس وجہ سے آپ کو جہانم میں ڈالتے کچھ دنوں کے لئے جو بہت لمبی مدت ہو سکتی ہے تو جب نشے کے خلاف ایک عالی میں دین تقریر کر رہا ہے ایک مسلمان تقریر کر رہا ہے اور میرے مخاطب الحمدللہ آپ سارے لوگ مسلمان ہیں اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان نکنے والے ہیں تو پہلا اپروچ میرا نشے کے خلاف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی سہد کو لقصان پہنچاتا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی سہد کے بارے میں لا پرواہ ہو سکتے ہیں مجھ کو نہیں دیکھنا اپنی سہد کو آپ اپنے سماج کے بارے میں لا پرواہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ آخرت کے بارے میں تو لا پرواہ نہیں ہو سکتے ہیں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا رکھتے کی نہیں رکھتے ہیں آپ سبھی لوگ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان رکھتے ہیں شریعت پر ایمان رکھتے ہیں حلال اور حرام کو مانتے ہیں میرا اپروچ یہ ہے میرا مدہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ نشی کی چیزیں آپ کی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں دنیا کو تباہ برباد کر رہی ہیں وہ ایک موضوع ہے اس میں میں بعد میں بات کروں گا میرے موضوع کا پہلا عصہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آخرت کو خراب کرنے والی ہے یہ آپ کو اللہ کا نافرمان بنا رہی ہے وہ رب جس نے کھانے پینے کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں آپ پر نازل کی ہے وہ رب آپ کو جس نے اتنے سارے طیبات اور حلال چیزیں آپ کو دی ہیں وہ ان خبیص چیزوں سے آپ کو روک رہے ہیں کیا اس کی نعمتوں کا شکریہ یوں نہیں بنتا ہے کہ جب اس نے اتنی ساری حلال چیزیں دی ہیں اور دنیا میں کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس کے حلال کی شکریہ کے لیے اس کے حرام کی کے چیزوں سے ہم پریز کریں بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے اللہ نے کھانے کے لیے اتنی نعمتیں آپ کے اوپر نازل کی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر دی ہیں صرف کھانے کے لیے اتنی اقسام کی چیزیں اللہ نے نازل کی کی بندہ گن نہیں سکتا ہے اللہ نے صرف کھانے کے لیے اتنی اقسام کی چیزیں نازل کی کی بندہ گن نہیں سکتا سب کچھ چھوڑ دے مچھلیوں کی اتنی قسمیں کہ آپ نہیں گن سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے نازل کی ہیں آپ کو کھانے کے لیے ہے نا مختلف قسم کے فل مختلف قسم کے اناج جس رب نے اتنا سب کچھ کھانے کی اجازت دی ہے حلال کی ہمارے لئے نازل کی ہے وہ رب دنیا کی کچھ چنیندہ چیزوں سے ہم کو روک رہے گی فلا فلا چیزیں تمہارے لئے حلال لکھاؤ اور فلا فلا چیزیں حرام ہے اس سے پریز کرو کیا اس کی نعمتوں کا شکریہ یوں نہیں بنتا ہے کہ اگر اس کی حلال کیوی چیزوں کو ہم کھا رہے ہیں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی حرام کیوی چیزوں سے ہم پریز کریں پہلا میرے اپروچ کا پہلا حصہ یہی ہے کہ آپ جو ہے تماکو سے یا نشے کے سارے اقسام سے پریز کریں کیونکہ یہ آخرت کو تباہ اور برواد کرنے والی اصل میں یہ موضوع بڑا طویل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں شراب کے بھی حوالے سے ہیں بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشے کی مختلف چیزوں کے حوالے سے بھی ہے قرآن مجید کی بہت مشہور آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوالذین آمنوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِدُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شراب جوہ تھان فال نکالنا خبیص چیزیں ہیں فَجْتَنِبُوهُ یہ امین عملی الشیطان یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں یہ شیطان کا کام ہے یہ اللہ کے بندوں کا متقیوں کا کام نہیں ہے فَجْتَنِبُوهُ لہٰذا اس سے پرہیز کرو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا میعار کیا قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کیوی چیزوں سے وز سے ناپاک چیزوں سے خبیص چیزوں سے ادبندہ اپنے آپ کو بچائے شراب کا تو ذکر اس میں آئی گیا باقی تمہاکو تو ایسی چیز ہے کہ اس کی خباست انسان کی فطرت کے اندر ہے کوئی آدمی دنیا کا کوئی انسان ہی نہیں بول سکتا کہ تمہاکو کوئی بہت اچھی چیز ہے طیب چیز ہے پاک چیز ہے کوئی بول سکتا ہے ادنی جو کھاتا وہ بھی نہیں بول سکتا ہے انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کی تمہاکو خبیص چیز ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گرچہ آپ تمہاکو کے عادی ہو لیکن اگر دل سیاہ نہ ہو چکا ہو یہاں پر کوئی آدمی آپ کو تمہاکو لاؤ کر دے تو آپ کھائیں گے کھائیں گے یا کوئی بھی بندہ آپ نہ کھائیں کوئی بندہ اگر ایسا ہو گرچہ اس کا دل اگر تھوڑا سا بھی ایمان کا نور اس کے اندر ہے مسجد کیونکہ پاکیزہ جگہ ہے ہم کو معلوم ہے کہ یہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے پاکیزہ جگہ پر کوئی پاکیزہ رسک دے گا تو آپ ضرور کھائیں گے یہاں کوئی بریانی لے کر دے گا تو آپ کھائیں گے انشاءاللہ مسجد میں کوئی بریانی لے کر دے گا مولانا کی زیافتوں کا ہم نے رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھایا ہے تو یہاں کوئی آپ کو بریانی لے کر دے گا تو آپ کھائیں گے کیونکہ پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ چیز آدمی کھاتا ہے لیکن کوئی تماغل آگر کے دیکھ گرچہ آپ کو لط لگی ہو لیکن اگر ایمان کا نور بچنا گیا ہو دل سے تو کوئی آدمی مسجد میں تماغل کھانا پسند کرے گا گرچہ بڑا آدھی ہو اور اس کو بڑی تیز لط ہو لیکن پھر بھی کوئی ایمان والا بندہ جو مسجد کی پاکیزگی کو اور اس کے مغام کو سمجھتا ہے وہ مسجد میں تماغل نہیں کھائے گا کیونکہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے بیت الخلا کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ پاکیزہ جگہ نہیں ہے نا بیت الخلا خبیز جگہ ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ بیت الخلا خبیز جگہ ہے بیت الخلا میں کوئی آدمی آپ کو لگر دنیا کی لذیذ ترین چیز لگر کے دے دے تو آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے جعفر سیٹ کی دلی دربار والی بیڈیانی بھی کوئی لگے دے تو نہیں کھائیں گے آپ اصلی گھی اور دیسی مرگے والی بیڈیانی بھی نہیں کھائیں گے کیوں کیونکہ جگہ خبیص ہے آپ کو معلوم ہے کہ خبیص جگہ پر کتنی بھی پاکیزہ رزق آدمی وہ اس کے موں میں نہیں جا سکتا ہے اس کی نفاست اس کی فطرت کے خلاف لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تماغو کھانے والوں اور سگریٹ بیڑی پینے والوں کی سب سے محبوب ترین جگہ بیت الخلا ہوتی ہے ہتی کی نہیں ہوتی تماغو کھانے والوں کی اور سگریٹ پینے والوں کی گھٹکہ کھانے والوں کی سب سے بہترین جگہ بیت الخلا ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے بہت سار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ان کا حازمے کا سشٹم ہی ایسا ہے کہ جب تک کھا نہ لے تب تک بیت الخلا میں نہیں جاتے ہیں کیوں کیونکہ انسان کی فطرت میں خبیص جگہ ہے خبیص جگہ میں ہمیں خبیص چیز کھا سکتا ہے خبیص جگہ پر پاک چیز وہ نہیں کھا سکتا یہ خود بہت بڑی انسان کی طرف سے دلیل ہے کہ تماکو جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کوئی طیب چیز نہیں ہے وہ خبیص چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مدید میں خبیص چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلِيكُمُ الْخَبَائِسِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر خبیص چیزوں کو حرام کیا رسول تم پر خبیص چیزوں کو حرام کرتا ہے تو شریعت میں کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خبیص چیزوں کا ذکر کر کے ان کو حرام کر دیا بعض خبیص چیزیں ان کا ذکر کر کے ان کو حرام کیا گیا جیسے خنزیر کے بارے میں قرآن میں آیت نازیل ہو گئی خنزیر خبیص ہے اور قرآن میں آیت بھی نازیل ہو گئی کہ اس کا گوشت تم پر حرام ہے لیکن بہت ساری خبیص چیزیں ایسے ان کا ذکر نہیں ہوا بس ایک اصول بتا دیا گیا کہ خبیص جو بھی ہے وہ حرام ہے مثلاً سر میں جو جویں پیدا ہوتی ہیں ان جووں کے بارے میں کہ حدیث میں آپ کو ملے گا جو حرام ہے لیکن خبیص ہے انسان کی فطرت میں انسان کی نفس میں کہ وہ خبیص چیز ہے تو وہ حرام مانی جائی الگ سے آپ کو کہ دلیل نہیں ملے گی کان خجورہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا یا گوجر آپ نے دیکھا ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ملے گی گوجر حرام ہے یا کان خجورہ حرام ہے یا جو ہمارے یہاں پہ چارہ ہوتا ہے رینگتا ہے بارشوں میں وہ حرام ہے وہ حدیث میں الفاظ اس کے نہیں ملیں گے کہ یہ چیزیں حرام ہیں لیکن ہم حرام بولتے ہیں کیوں حرام بولتے ہیں اس دلیل کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ خبیص چیزیں حرام ہیں اور انسان کی فطرت بالعموم ان چیزوں کو حرام سمجھتی ہے چوہے کو انسان کی فطرت حرام سمجھتی ہے خبیص سمجھتی ہے تو کیونکہ انسان کی فطرت قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری خبیص کے حکم میں آتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے خبیص چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے اسی طرح شراب پینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کی ابو داغوت کی روایت شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اللہ کے نظر نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہ وساقیہ وبایعہ ومبتعاہ وعاسرہ ومعتصرہ وحاملہ والمحمولت علیہ نو لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اللہ کی لعنت ہے شراب پر بھی شراب پینے والے پر بھی شراب پلانے والے پر بھی ساقی کا مطلب ویٹر جو ہوتا ہے خود نہیں پی رہا لیکن پلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے بایعہ اس کے بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہے مبتعاہ اس کے خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے آسرہ اس کے نوچرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے معتصیرہ حاج اس کے لئے نچوڑا جا رہا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اس کو اٹھانے والے پر اللہ کی لانت ہے جس کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے اٹھا کر کے اس پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کی لانت کے مطلب اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے رہا ہے اس کا اور اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ لانت کون بیج رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیج رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ بہریرہ سے روایت ہے مدمن الخمری کا عابد وسنن کی شراب کا عادی یہ بدھ کے پجاری کی طرح سے جیسے بدھ کا پجاری ہوتا ہے ویسے ہی شراب کا عادی ہوتا ہے تو یہ ساری بہت ساری حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا یعنی جہنم میں اول وحلہ میں وہ جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں پہلے جائے گا جہنم میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی پھر وہ جنت میں ہو سکتا ہے اگر موحید ہو تو ایک لمبے زمانے کے بعد کبھی اس کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا لیکن پہلے وحلہ میں شراب پینے والا بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا تو یہ کیے ساری حدیثیں کس بات پر ڈالالت کرتی ہیں اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لئے نقصاندہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام کیے یہ ایک اصولی بات کہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لئے نقصاندہ ہے جتنا اس کے اندر نقصان صحت کے لئے اتنی بڑی وہ حرام ہے یہ اصول کیا ہے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اپنے آپ کو برباد مت کرو لا تقتلو انفوسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو تو ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو کیونکہ اسلامی شریعت انسان کی صحت اور اس کے جسم اور اس کی تندرستی کا بھی تحفظ کرتی ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو اور اس کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے جتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی اتنی ہرام ہے وہ جتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی اتنی ہرام ہے اس لئے شراب کا معاملہ بھی یہی ہے اللہ رب العالمین شراب کا معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے عربوں میں اصل پی جانے والی چیز شراب تھی آپ سوچیں شراب عرب معاشرے میں ایسی رائج تھی کہ بہت چنیندہ لوگ صحابہ میں سے جو شراب نہیں پیتے تھے تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام ہے حضرت عثمان کا نام بہت مشہور ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے بہت چنیندہ قسم کے صحابہ میں سے بھی بہت چنیندہ لوگ تھے جو اسلام لانے سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے یا شراب حرام ہونے سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے عام طرف صحابہ میں بھی بہت بڑی تعداد ہے سی لوگ کیونکہ حرام نہیں پیتے اللہ نے اول والا میں اس کو حرام نہیں پیتے کچھ لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے اور تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہے کہ فلاح صحابی زمانے جاہلیت میں شراب حرام ہونے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے کچھ لوگ تھے ورنہ عام طور پر شراب بہت عام تھی عرب معاشرے میں کوئی کبھی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شراب کے بارے میں جو فرمائی ایک بات کی فیہیما اسم کبیر و منافع لنناس و اسمہما اکبر من نفعیہما کی اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا سا فائدہ بھی ہے وہ فائدہ کیا شراب پینے میں کیا فائدہ ہے عربوں کے ہاں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہوش اور ہواس میں رہیں گے تو لوگوں پہ صدقہ خیرات سخاوت نہیں کر پائیں گے اگر ہوش ہواس میں رہیں گے تو جیب سے پیسہ نکال کر کے دینا بھاری پڑے گا صدقہ خیرات نہیں کر پائیں گے اس لئے شراب پی لے دیں گے نشے کی حالت میں اپنا سارا پیسہ لٹا دیتے تھے لوگوں پر غریبوں پر تو تھوڑا سا فائدہ بھی تھا لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ تھا تو پہلے اللہ رب العالمین نے اس لئے شراب کے عرمت کے بارے میں تدریج ہوئی پہلے شراب کے بارے میں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اب جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تو دین میں تو پانچ وقت نماز ہے یعنی پانچ وقت آدمی نشے میں تو وہ شراب پی نہیں سکتا ہے صدقہ خیرات کا مرحلہ بچتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے اور اس کا نقصان اس کے فائدے پر بھاری ہے پھر تیسرے مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے سختی سے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم شراب تمہارے اوپر حرام کی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام کرنے کا اعلان کیا تو مدینہ میں کیا حالت ہوئی اللہ رب العالمین سے کیسی محبت ہی صحابہ کی کہ جب شراب حرام کی گئی تو صرف شراب نہیں پھیکی بلکہ وہ مٹکیاں بھی توڑ دی گئیں وہ سراہیاں بھی توڑ دی گئیں جن میں شراب رکھا جاتا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ جس دن شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں تو مدینہ میں نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی نالی میں شراب بہہ رہی تھی حرام ہو گئی تو پھر کوئی گنجائش نہیں کی گھر میں بھی رکھی رہے اس کو کوئی اور استعمال میں سرکہ بنا لیا جا اس کا وہ بھی گنجائش نہیں اس کو بہا دیا گیا صرف بلکہ وہ مٹکیاں بھی اور سراہیاں بھی توڑ دی گئیں جن میں شراب رکھی جاتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر نبی سے سچی محبت ہوگی تو نبی کی نافرمانی سے محبت نہیں ہو سکتی یا تو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے محبت کرے گا یہ کوئی محبت نہیں ہوتی اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے اور اس کی نافرمانیوں سے بھی محبت ہے اللہ سے بھی محبت ہے اور گناہوں سے بھی محبت ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے گی آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو دیکھیں اللہ کی نافرمانیوں سے کتنی نفرت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں تک آدمی سگریٹ رکھ کر کے تماغو رکھ کر کے جیب میں مسجد میں آ کر کے نمازیں بھی ادا کرتا ہے حتیٰ یہ تک کہ معاملہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر گئی بھی سگریٹ تماغو پیتا ہے اللہ کے نبیس اسلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبیس اسلام نے لسن کھا کر کے آنے سے منع کیا مسجد کے اندر کی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لسن اور پیاس کھا کر کے آنے سے منع کیا جو حلال چیزیں کہ اس سے تمہارے موں میں بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں بندہ سگریٹ پی کر کے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اگر نماز پڑھنے والا ہے تو تو یہ حرمت کے اور اس کے جو اخروی نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا